اسلام علیکم سٹوڈنٹس میں ہوں محمد ابراہیم آپ کے چینل دائمیچنل فیزکس سے کیسے ہیں سٹوڈنٹس آپ سب خیریت سے ہیں جی سٹوڈنٹس آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں کلاس 11 فیزکس چپٹر نمبر 2 ویکٹرز انڈ اکلی بریم کا ایمپورٹنٹ ٹاپک ایمپورٹنٹ لانگ کسٹن مار کرلیں ویری ویری ایپورٹنٹ ایکسسر ایجیم پوائنٹ آف یو میں ایزا لانگ پوچھا جاتا ہے اور وہ ہے جی سکیلر پروڈکٹ سٹوڈنٹس جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب ہم دو ویکٹرز کو ملٹیپلائے کرتے ہیں ملٹیپلکیشن آف ٹو ویکٹرز تو دو طرح کے نتائج دو طرح کے ریزلٹ ہمیں ملتے ہیں یا تو ان ویکٹرز کا پروڈکٹ ایک سکیلر کونٹٹی آتی ہے یا ان ویکٹرز کا پروڈکٹ ایک ویکٹر کونٹٹی آتی ہے تو اگر دو ویکٹر کانٹیٹیز کا پروڈکٹ ہمارے پاس سکیلر کانٹیٹی آئے تو اسے ہم کہتے ہیں سکیلر پروڈکٹ ڈاٹ پروڈکٹ یا بچوں انر پروڈکٹ ٹھیک ہے ورک اس کی اگزیمپل ہے کائنیٹک انرجی اس کی اگزیمپل ہے ٹھیک ہے جی پاور اس کی اگزیمپل ہے ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے کریکٹسٹکس بھی ہم اس کی ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے اور اگر دو فیزیکل کونٹیٹیز ویکٹر ہوں اور ان کا پروڈکٹ ویکٹر کونٹیٹی آئے تو اسے ہم کہتے ہیں کروس پروڈکٹ اور ویکٹر پروڈکٹ جو کہ ہم اس کے نیکس ویڈیو لیکچر میں ڈسکس کریں گے تو آج کا جو ہمارا ویڈیو لیکچر ہے جی انتہائی امپورڈنٹ ہے لانگ کشن کے لیے سکیلر پروڈکٹ اور ڈاٹ پروڈکٹ تو ٹاپک کا کرتے ہیں سٹارٹ سکیلر پروڈکٹ لیکن نام سے ہی کیا ہے سکیلر پروڈکٹ دو ویکٹر کا پروڈکٹ لیا جائے ڈاٹ کے ساتھ اور ایز ای ریزلٹ ہمیں سکیلر کونٹیٹی ملے تو اس طرح کا پروڈکٹ کلاتا ہے سکیلر پروڈکٹ یا اسے کہتے ہیں بچو ڈاٹ پروڈکٹ یا اسے ہم کہتے ہیں انر پروڈکٹ نام نہیں بھولنے اس کے چینج ہو کے بھی آ سکتے ہیں بے پر اب سٹیٹمنٹ کیا ہے the product of two vectors as a result we get a scalar quantity is called scalar product تو ہم لکھ بھی لے پہ statement اس کی کیا میں نے statement بتائی کہ the product the product of two vectors as a result we get scalar quantity we get scalar quantity called scalar product ٹھیک ہے جی کیا میں نے کہا کہ دو vector کا product لیں لے بھئی let's say یہ vector ہے dot لے لے ساتھ یہ بھی کیا ہے vector تو اس کا answer ہمیں کیا ملے بچو scalar quantity تو یہ جو product ہے دو vectors quantities کے درمیان جس کا answer scalar آ رہا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں scalar product mathematically کیسے لکھ سکتے ہیں mathematically دیکھیں دو vectors ہیں ایک a vector ہے b vector a اور b vector کے درمیان angle کتنا ہے theta تو یاد رکھے گا scalar product کو ہم لکھتے ہیں a vector dot b vector is equal to a b magnitude of first vector into magnitude of second vector into cause of theta angle between these two vectors اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر cause theta ہی کیوں آ رہا ہے ٹھیک ہے جی cause theta effective component کیسے بنتا ہے تو وہ آپ کو physical meaning of scalar product سے سمجھ آ جائے گا ٹھیک ہے جی اب بات کر لیتے ہیں student ہم physical meaning کی physical meaning کیا ہے scalar product کا دیکھیں ہم نے کہا a dot b product of two vector a and b اس کو ہم لکھتے ہیں magnitude of first vector magnitude of first vector and the magnitude of component of second vector in the direction of first vector یہ آپ اسے کہہ سکتے ہیں projection of b vector on a vector اس کا کیا مطلب ہے بچو دیکھیں projection کہتے ہیں x کو psi کو b کا سایا جو a کی direction میں یعنی b کا وہ effective component جو a کی direction میں ہو اگر میں اس b vector کو resolve کروں تو ایک تو اس کا بنے گا bx component ٹھیک ہے جو کہ x axis کی direction میں ہوگا اور یہ والا جو اس کا component ہے یہ بنے گا by جسے ہم لکھتے تھے b sin of theta اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ کون سا component b کا a کی direction میں ہے تو یہ red والی جو line ہے یہ black line جی بلکل direction میں تو a اور b cause theta کی direction same ہے parallel ہے ٹھیک ہے تو ہم کیا لکھتے ہیں a dot b کو magnitude of first vector and the component of second vector in the direction of first vector جو کہ b cause of theta ہے کون سا a b cause of theta کے اچھا اب آپ یہاں ہم نے کس کو resolve کیا b کو آپ a کو resolve کر سکتے ہیں diagram وہی same a vector b vector کرنا کیا ہے اب b ہمارا first vector ہے a second vector ہے تو کیسے لکھیں گے بھئی بھی dot a is equal to magnitude of first vector یعنی b and the component of second vector into direction of first vector اب ہم دیکھیں کہ a second vector a component جو b direction میں ہے a component جو b direction میں ہے a cause of theta تو ہم لکھے لیں a cause of theta یعنی کہہ سکتے ہیں a projection of a on b a component جو b direction میں b direction میں cause of theta آ رہا ہے تو اس کو ہم لیں b a cause of theta اب یہ بھی magnitude ہے اور یہ تو ویسے ہی angle ہے تو یہاں سے ایک بات یہ پتہ چلی let's say b magnitude 4 ہے اور a ہمارے پاس 5 ہے تو 4 multiply by 5 20 cause for example parallel 0 پہ 1 ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ a dot b برابر آ رہے ہیں تو اسے ہم کہتے ہیں commutative property یہ ہم ابھی discuss بھی کر لیتے ہیں میں نے proof بھی کروا دی تو پیپر میں short question آ سکتا ہے show that the scalar product of two vector is commutative ٹھیک ہے اب examples کی بچے examples جیسا کہ میں نے بتایا kinetic energy ہے اکثر بچے confusion کا اشکار ہوتے ہیں پیپر میں MCQ ہوتا ہے kinetic energy the scalar quantity اور vector quantity ان کا mind for click کرتا ہے kinetic energy one by two mv square velocity vector quantity is no بچو velocity کا square ہے کیا ہے velocity کا square تو اسے ہم لکھتے ہیں v dot v تو وہ actually scalar product ہے دو vector کا تو kinetic energy دوبارہ سننے کیا ہے scalar تو اسی طرح ہمارے پاس example میں work ہے work scalar quantity dot product force and displacement اسی طرح power ہمارے پاس scalar quantity dot product force and velocity یہ ہم پڑھیں گے بھی صحیح آپ کا chapter number 4 work and energy میں دونوں ٹھیک ہو گیا اب دیکھیں let's say جی ایک bag ہے جو student اس کو ایسے carry کر لے کر جا رہا ہے اب force لگا رہا ہے اس طرح سے اور جو bag ہے وہ horizontal displacement cover کر رہا تو horizontal displacement کتنا ہے student d یہ کیا ہے force angle کتنا theta تو force کا component ہے جو d کی direction میں ہے یا projection of f on d تو f cos of theta تو ہم work لکھ سکتے نا d تو اس کو پھر ہم کہہ سکتے ہیں f d cos of theta تو یہی form بن جائے f dot d dot product ہے تو angle کون سا ہے cos ٹھیک ہے جی پھر ہمارے پاس characteristics of scalar product of two vectors characteristics ٹھیک ہے جی اب خوبیاں دیکھنی ہے ہم scalar product کی اس کے کیا فائدے ہیں اس کو پڑھ کر یاد رکھ گا mathematics میں اور specially physics میں ہم work کی problems ٹھیک ہے جی power کی problems یا ہم دو vectors کی projections calculate کرنی ہو وہ orthogonal ہوں ٹھیک ہے جی یا ہم نے ان کے magnitude calculate کرنے ہو یا director جا ان کی directions جو ہیں وہ calculate کرنی ہو تو ان تمام جگہ پر ہم کی apply کرتے ہیں scalar product dot product یا inner product ٹھیک ہے جی تو پہلی property ہے dot product of two vector is commutative commutative properties ہم کہتے ہیں کیا مطلب 3 multiply by 4 12 4 multiply by 3 12 تو ہم لکھ سکتے ہیں نا کہ a dot b is equal to b dot a بھئی کیسے دیکھیں a dot b کیا تھا b cos of theta b dot a kya b cos theta تو دونوں میں common b magnitude a magnitude direction تو اس میں نہیں تو یہ بھی magnitude ہے تو دونوں کیا ہیں برابر کیسے پتا چلا بھئی دیکھیں ہم نے proof کیا a dot b کیا تھا magnitude of first vector projection of b on a magnitude of first vector b and projection of a on b a cos of theta تو ہم نے یہاں ثابت کیا تھا کہ یہ تو ایک جیسے answer آتے ہیں کہ scalar product میں a b is equal to b a یہ تو ایک ہی بات ہے cos theta تو اس میں b s میں b کیوں میں نے example دی let's say a 4 magnitude b 5 اور b 5 اور a 4 ہے تو یہ اس کا answer بھی solve کریں 20 اس کا answer بھی solve کریں تو 20 بھئی یہ تو ایک جیسے answer آرہے تو equal value ہیں تو اس لئے ہم کہتے ہیں کہ یہ commutative property کو hold کرتا ہے ٹھیک ہے پیper perpendicular ہوں تو ان کا dot product کیا ہوگا very simple ایک a vector ہے b vector ہے دونوں کے درمیان angle ہے 90 کتنا ہے 90 angle تو dot product کو کیسے لکھتے ہیں a dot b is equal to a b cause of theta cause of theta ہمارا 90 بچھو cause 90 پر ہوتا ہے 0 تو یہ آجائے گا a b dot product of two perpendicular vector is equal to 0 ٹھیک ہے دو vector کا dot product جو ہے وہ 0 آتا ہے اگر وہ perpendicular ہیں یا orthogonal ہے ٹھیک ہے ایسے orthogonal کا case بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے orthogonal پیپر میں mcqs بھی آسکتا ہے short question بھی آسکتا ہے اوکے اب in case of unit vector unit vector جو ہیں اگر perpendicular unit vectors کی بار کریں یعنی کہ ایسے unit vector جن کے درمیان angle کیا ہے 90 اب آپ دیکھیں x axis پہ let's say blue x axis red y axis black axis so یہ angle 90 یہ angle 90 ان کے درمیان بھی angle 90 سارے angles کتنے 90 90 90 تو i dot j کے درمیان بھی angle کتنا 90 j dot k me 90 k dot i me 90 ٹھیک ہے تو اب دیکھیں ایک ہم solve کر لیتے ہیں for example i dot j لے لیتے ہیں تو یہ دیکھیں i dot j کیا تھا جی scalar product magnitude of first vector i unit vector پھر کیا تھا magnitude اور میں نے بتایا تھا cos 90 پہ کیا ہوتا ہے 0 تو unit vector کا magnitude 1 j unit vector کا magnitude 1 cos 90 0 سارے کا answer کتنا آگیا i dot j کا کتنا آگیا بھئی 0 اسی طرح بچوں j dot k answer 0 اسی طرح k dot i answer 0 کیوں بھئی سارے آپس میں کیا ہے perpendicular تو یہ انتہائی important mcqs کے لیے اکثر یہ paper میں mcqs پوچھے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے دی تو i dot j dot k dot i سب کا answer کیا ہے 0 کیوں سارے unit vector ہیں دوسرا کیا ہے یہ perpendicular تیسری characteristic ہمارے پاس student جب parallel vector دو vector جو کہ parallel let a and b are the two vectors that are parallel having same magnitude and same direction theta کتنے 0 تو dot product کیا تھا جی a dot b is equal to a b cause of theta تو یہاں آ جائے گا cause 0 degree cause 0 پر ہوتا 1 تو a بنے گا a b 1 آئے گا تو simply a b آ جائے گا ٹھیک ہے جی تو اسے ہم کہتے ہیں maximum positive value of scalar product تو maximum answer ہمیں کب ملا بچھو جب دو vectors کیا تھے parallel تھے ٹھیک ہے تو تب ہمارے پاس scalar product کیا آتا ہے maximum پھر ہے anti parallel vector anti parallel a vector b ہے ٹھیک ہے اب anti parallel کیسے ہے a vector جو ہے وہ ہمارے پاس positive access کی طرف ہے b vector جو ہے negative access کی طرف ہے ھیک anti parallel angle کتنا ہے 180 degree تو ان کے درمیان جب ہم بچھو dot product لیں a dot b تو answer آتا ab cos of theta cos کی جگہ آئے 180 degree cos 180 ہوتا minus 1 کیا ہوتا minus 1 answer آئے minus a b next اسے ہم کہتے ہیں negative maximum value اسے ہم کیا کہتے ہیں negative maximum value of scalar product ٹھیک ہے جی negative maximum value ہے یہ ہمارے پاس scalar product پھر fifth ہے self scalar product self scalar product mean ایک vector کو اسی سے multiply کر دینا ایک vector a ہے اس کو a سے ہی multiply کر دیا جو ایسا a vector تھا اگلا بھی a vector ہے دونوں ایک جیسے ہیں دکھنے میں ٹھیک ہے تو ایک جیسے ہیں similar vector ہے same direction ہے angle کتنا ہوتا 0 تو دیکھیں اب کیسے لکھیں گے a b oh nai a dot a q self scalar product ہے نا a a a کے ساتھ ہے ٹھیک ہے تو اس کے میں 0 پہ 1 تو یہ بنے a square تو یاد رکھئے a dot a kis کے برابر آتا a square کے self product of vector square of the magnitude paper میں mcqs پوچھا جا سکتا ہے ٹھیک ہے جی یہ سارے paper میں mcqs بن dot i دو unit vector کا itself جو ہے کیا ہے scalar product تو i کا magnitude پھر بچو i کا magnitude cos same ہے 0 تو i unit vector magnitude 1 اس کا بھی 1 cos 0 پہ بھی 1 بھئی یہ تو آگیا 1 بچو answer ملا i dot i 1 j dot they same unit vector 1 k dot k same 1 1 تو یہاں سے result پتا چلا کہ بھئی اگر دو unit vector جو ہیں ہمارے پاس وہ ایک جیسے ہیں یعنی کہ ہم unit vector کا itself scalar product لے رہے ہیں تو ہمیں maximum value 1 ملے گی اور اگر ہمارے پاس دو vector alternative ہیں دو unit vector alternative ہیں جیسے i dot j j dot k تو answer کیا ملتا ہے zero ٹھیک ہے تو یہ results آپ نے use کرنے ہیں کس میں ہم پڑھنے لگے ہیں اب six جو ہمارے پاس ہے property کس کی scalar product کی in term of rectangular components جی تو students اب ہم discuss کریں six characteristics of scalar product جو ہے scalar product in term of rectangular components suppose current students دو vector جو کہ آپ کے سامنے ہے جی a vector a is equal to axi plus a y plus az k ٹھیک ہے جی rectangular component ہے تو میں لکھ لی ہیں let's say space میں b vector بھی space میں b x i plus by j plus b z k اب یہاں سے numericals بھی solve ہوتے ہیں جو آپ کی ایک ریکٹسٹک ہے اس ریکٹسٹک کی مدد سے اگر دو ویکٹر ہیں ان کے rectangular component given ہے اور ہمیں angle نہیں پتا ان کے درمیان angle یا direction ہمیں معلوم نہیں ہے تو ہم angle اور direction بھی calculate کر سکتے ہیں ہم theta نکال سکتے ہیں cause of theta کی value اس کی مرض سے calculate کر سکتے ہیں تو آئیں dot product check کرتے ہیں term of rectangular component تو a dot b تھا تو اب ہم لکھیں گے axi plus ayj plus az k dot b xi plus byj plus b z k اب بچوں کرنا کیا ہے درہ ادھر focus رکھنا ہے یہ component ہے نا جیسے ہم simply math میں multiply کرتے ہیں یہ a والا پہلے اس b والے سے multiply ہوگا پھر b x سے پھر by z سے ہوگا اور پھر یہ کس سے multiply ہوگا b z سے اسی طرح پھر یہ a y والا یہ کسے multiply ہوگا b x سے پھر کسے ہوگا b y سے پھر کسے ہوگا b z سے اسی طرح پھر یہ جو ہے رہ گیا یہ ان تینوں سے multiply ہوگا یہ point ہے نا ایسے line نہیں لگا دنے پیپر میں غلط ہو جائے آپ کو سمجھانے کیلئے لگائی ہے تو اس طرح سے ہم کیا کریں multiply کریں تو a dot b ٹھیک ہے ax کو bx سے multiply کریں تو بنے x bx کیا ہے i dot i xx والے تھے na plus ax by i dot j plus ax دیکھیں na a والا تو same bx by by آپ کون سا ب z to i dot k اسی طرح اب آپ کس کے لکھیں گے a y کے ساتھ تینوں کے b کے to a y bx تو کیا بنے گا j dot i پھر بچوں a y by کیا بنے گا j dot j پھر کیا آج a y bz کیا بنے g j dot k ٹھیک ہے اب تیسرا رہا گیا z والے کے ساتھ b k a z bx کیا آگا j nai k dot i k dot i plus a z by k dot j plus a z b z k یہ بھی alternative ہے یہ بھی alternative ہے تو بچوں جتنے بھی red والے ہیں یہ بھی zero یہ بھی zero یہ بھی zero یہ بھی کیا ہو گیا zero یہ بھی کیا ہو گیا zero کون سے بچ گئے بھائی blue والے same والے i.i.1 j.j.1 k.k.1 کہاں لکھا ہویا بھائی یہ لکھا ہو اور یہ red والے کیوں zero کی ہے بھائی red slate تو کیا تھا کہ zero ہو گئے blue والے کیا تھے one والے ٹھیک ہے تو ان سب کی جگہ آپ zero 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 put کریں گے جو alternative میں جو similar run کی جگہ one one put کریں گے تو آکے پاس جو result آئے گا وہ آئے گا ax bx plus a y by plus a z b z تو یہ جو ہے نا a dot b کا answer یہ بچوں آپ نے یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے a dot b is equal to ax bx plus a y by plus a z b z اب یہی سے ہم direction calculate کرنے جا رہے ہیں دیکھیں میں لکھ سکتا ہوں a dot b is equal to ax bx plus a y by plus a z b z پھر میں اس کو a dot b کو نہیں لکھ سکتا a b cause of theta چھپ scalar product ہے نا تو magnitude کی فارم میں تو a dot b a b cause of theta تو یہ بننے گا ax bx plus a y by plus a z اور b z تو cause of theta کو میں لکھ سکتا ہوں پھر یہ سارا تو سیم آئے گا ax bx plus a y by plus a z bz over یہ a b ادھر آ کر کیا ہو گیا divide ٹھیک ہے جی اب theta کو کیسے لکھیں گے theta لکھا جائے گا cause inverse ax bx plus a y by plus a z bz over a b تو اسے جی ہم کہتے ہیں direction theta کیا بتاتا ہے direction between two vectors تو اگر ہمیں rectangular component given ہے تو item dot product calculate کریں گے ax bx a y z اس کی value calculate کر لیں گے components کو multiply کر کے a کا magnitude نکال لیں گے b کا magnitude نکال لیں گے تو پھر ہم یہ فارمولا لگا کے cause inverse لے کر ان تمام fraction کا تو ہم جو ہے وہ finally theta calculate کر لیں گے تو یہ ہم numerical میں بھی discuss کریں گے تو بچوں یہ تھا ہمارا آج lecture scalar product still اگر آپ کوئی question ہے آپ کے mind میں کوئی confusion ہے تو آپ نے comments میں لازمی discuss کرنا ہے مجھے دے اجازت اللہ حافظ مجھے 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 مجھے